یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چیک بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ غسل کے بعد فوراں نماز پڑھ لی وضو تو مکمل کیا تھا لیکن اس وضو میں سر کا مسا نہیں کیا تھا تو اگر کسی شخص نے مکمل غسل کر لیا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ نماز پڑھ لی تو اس میں سر کے مسے کی ضرورت نہیں ہے مسا کسی بھی چیز کا ایک الٹرنیٹ ہے وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس چیز کو دھویا نہیں جا سکتا تو وہ اس کا آپشن ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہوتا ہے کہ سر کا مسا کر لیا جائے لیکن اگر کسی چیز کو مکمل دھو ہی لیا گیا تو پھر مسا کرنے والا مسئلہ ختم ہو گیا تو اگر غسل کے اندر سر دھو لیا تو بعد میں مسا نہیں بھی کریں گے یا وضو نہیں بھی کریں گے اور ڈائریکٹ اسی غسل سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہوا ہوگی جس سے وضو ٹوٹتا ہو مثال کے طور پر کوئی غسل کرنے کے بعد پیشاپ کرے یا ہوا پاس ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وضو نہ کرے غسل کے بعد جو ہے اگر بندہ ڈائریکٹ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا